موسیقی ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے ان ہیروئنز کے بارے میں جنہوں نے صرف ایک فلم کی کامیابی کے بعد شہرت کی ان بلندیوں کچھ ہوا جس کا خواب فلم انڈسٹری میں آنے والی ہر نئی لڑکی دیکھتی ہے پر ایک فلم کی کامیابی کے بعد کوئی دوسری ہٹ نہ دینے کی وجہ سے ان کا فلمی کیریئر زیادہ عرصہ نہ چل سکا لیکن شائقین آج بھی ان کے بارے میں سننا اور انہیں دیکھنا پسند کرتے ہیں محبت کے معصوم احساس پر نائنٹین ایٹی ون میں بننے والی خوبصورت میوزیکل فلم جس نے اپنے وقت میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے کی ہیروئین بیجائیتہ پندت کو ان کی مسومیت کی وجہ سے بے حد پسند کیا گیا اس فلم کے بعد انہیں انیل کپور کے ساتھ فلم محبت میں بھی سراہا گیا پر فلم کامیاب نہ ہو سکی اس طرح انہیں پہلی فلم جیسی شہرت اور کامیابی دوبارہ حاصل نہ ہو سکی میں نے پیار کیا کہ بھاگے شری کل کی طرح آج بھی سب کی پسندیدہ لیکن اس فلم کے بعد وہ کوئی دوسری ہٹ نہ دے سکے شاید اس کی وجہ بھاگے شری کا صرف اپنے شوہر کے ساتھ کام کرنا تھا دونوں نے ساتھ میں پائل اور قید میں ہے بلبل جیسی فلموں میں کام کیا لیکن پھر بھاگے شری کا جادو فلموں میں نہ چل سکا بھاومی کا چاولہ سلمان خان کے ساتھ فلم تیرے نام میں آئیں اور راتوں رات شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا لیکن پھر جن فلموں میں کام کیا وہ کامیاب نہ ہو سکیں اور جن فلموں میں انہیں سائین کرنے کے باوجود بعد میں دوسری ہیروینز کو کاسٹ کر لیا گیا وہ سپر ہٹ رہیں اس وجہ سے بھاومی کا فلم انڈسٹری میں لمبی اننگز نہ کھیل سکیں منفرد سٹوری خوبصورت موسیقی اور نئے اداکاروں کی شاندار پرفارمنس سے سجی خوبصورت فلم کی ہیروین سندلی سنہا کو اس فلم میں بے حد پسند کیا گیا پر بعد میں کوئی کامیاب فلم نہ دینے کے باعث وہ جلد ہی گمنانی کے اندھیروں میں کھو گئیں عاشقی اپنے وقت کی وہ میوزیکل فلم جس میں ایک سے بڑھ کر ایک گانہ تھا اور اس فلم کی ہیروین انو اگر وال کو فلموں میں کام کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن مہیش بھٹ کے یہ کہنے پر کہ اگر وہ اس فلم میں کام نہیں کریں گی تو وہ یہ فلم عاشقی بنانے کا خیال ہی دل سے نکال دیں گے ایسے میں انو اگر وال نے فلم کے لیے ہاں کر دی اور راتوں رات شہرت کی بلندیاں حاصل کی پر بعد میں کسی ہٹ فلم میں کام نہ کرنے کی وجہ سے فلم انڈسٹری سے دور ہو گئیں یہ اپنے وقت کا وہ مشہور ترین گانہ تھا جو فلم سنم بے وفا کے لیے اداکارہ چاندنی پر سلمان خان کے ساتھ پکچرائز کیا گیا صاف ظاہر ہے جتنا گانہ ہٹ تھا اس کی ہیروین بھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ شہرت کی بلندیوں کو پہنچ رہی تھی پر بعد میں کوئی ہٹ نہ دے سکنے کے بائیس چاندنی فلم انڈسٹری میں وہ کامیابی حاصل نہ کر سکیں جس کی توقع کی جا رہی تھی ناظرین ان میں سے کون سی ہیروین آپ کی پسندیدہ ہے ہمیں کم نت کر کے ضرور بتائیں موسیقی